آپ نے حضرت عائشہ کی دلداری کے لئے فرمایا عائشہ اِنَّهُ لَيُحَوِّنُ عَلَيِّ الْمَوْتَ اَنْ اُرِیتُ كِزَوْجَتِ فِي الْجَنَّةِ عائشہ جب سے مجھے پتا چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی ہے سبحان اللہ ایک شخص گزرے صحابی نے کہا یا رسول اللہ اس آدمے سے مجھے بڑی محبت ہے آپ نے فرمایا تو نے اس کو کبھی بتایا ہے کہ نہیں بتایا کبھی نہیں کہ جاؤ اور اس سے کہو اِنِّي اُحِبُك اظہار بہت ضروری ہے اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے تھے کہ آپ نے ایک دم اٹھایا اَخَذَرْرَا يَتَزَيْدٌ سات سو میل کا سفر ہے سات سو میل آپ مسجد نبی میں ہیں گرد مجمع ہے آپ نے کہا زیادہ نے جھنڈا اٹھایا قَاتَلَ فَقُتِلَ وَدَخَلَ الْجَنَّةِ قِتَال کیا قَتَلُ ہوا اور جنت میں داخل ہو گیا تو لوگوں نے پھر حضرت جعفر کو بلایا تو حضرت جعفر نے جھنڈا اٹھایا تو آپ نے کہا سُمَّ اَخَذَرْرَا يَتَزَيْدٌ آپ مسجد نبی مدینہ میں بیٹھے ہیں جنگ اردن میں ہو رہی فَقَاتَلَ فَقُتِلِ وَدَخَلَ الْجَنَّةِ وہ قِتَال کیا قَتَلُ ہوا اور جنت میں داخل ہوا ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا تو انہوں نے ہاتھ کاٹ دیا انہیں جھنڈا دوسرے ہاتھ میں لے لیا انہوں نے وہ ہاتھ بھی کاٹ دیا رومیوں نے تو کٹے ہاتھوں سے جھنڈا ایسے سینے سے لگا ریا تو انہوں نے سینہ چھلنے کر لیا تو آپ نے فرمایا آپ کو جعفر التیار کہتے ہیں جعفر التیار آپ نے کہا کٹے ہوئے بازوں کے بدلے میں اسے جنت میں دو پر ملے ہیں جن کے ذریعے سے وہ جنت میں اڑتا ہے اور میوے کھاتا ہے آپ نے حضرت عشاء کی دل جوئی کے لیے فرمایا اظہار محبت بہت ضروری ہے میرے نبی اظہار محبت فرماتے تھے اور یہ غزہ ہوتی ہے رشتوں کی غزہ ہوتی ہے تعلق کی یہ غزہ ہوتی ہے عام طور پر والدین اپنے بچوں کے لیے اظہار محبت نہیں ہوتا ہے اور بس کھانا کھا لیا کام کر لیا بس یہیں تک ان کا سارا کچھ ہوتا ہے اے آیا کہ نہیں آیا بی کیوں آگیا سی کیوں آگیا بچے بھی بچارے برباد ہو رہے ہیں والدین بھی بے اکوب تو آپ نے حضرت عائشہ کی دلداری کے لیے فرمایا عائشہ اِنَّهُ لَيُحَوِّنُ عَلَيَّ الْمَوْتَ اَنْ اُرِیتُ كِزَوْجَتِ فِي الْجَنَّةِ عائشہ جب سے مجھے پتا چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی ہے سبحان اللہ کیا دل جو ہی ہے ڈاکٹر عبدالحی رحمت اللہ مفتی تقی صاحب کے شیخ جو تھے ان کی کتاب میں پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک واقعہ تھا وہ اپنے ایک مرید کے پاس گئے تو کھانا کھایا تو انہوں نے مرید سے پوچھا کھانا کس نے بنایا کہ جو میری بیگم نے کھو سے بولاؤ وہ آگئی کہ بیٹی آپ کا کھانا بہت بڑیا تھا بہت اچھا لگا بہت مزا آیا تو وہ دھار دھار رونے لگی وہ بیگم جاتی اور رونے لگی تو ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ علیہ نے پوچھا بیٹی کیا ہوا کیوں رو رہی ہو کہا جی مجھے تیس سال ہو گئے ہیں آپ کے مرید کے ساتھ شادی کی ہوئے آج تک ایک دفعہ اس نے یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ اچھا کیا ہے اتنی اس کی طلب ہوتی ہے انسان میرے نبی حوصلہ حفظائی فرماتے تھے تعریف فرماتے تھے ایک شخص گزرے صاحبی نے کہا یا رسول اللہ اس آدمے سے مجھے بڑی محبت ہے آپ نے فرمایا تو نے اس کو کبھی بتایا ہے کہ نہیں بتایا کبھی نہیں کہ جاؤ اور اس سے کہو انی احبک اظہار بہت ضروری ہے مولویوں کو فکر چڑھ جاتی ہے ہمارا بیٹا بھی عالم بنیں عالم بننے کی فکر نہ کرو نیک بنیں بیٹا نیک بنیں نیک بنے گا تو مقصد حاصل ہو گیا نیک بن گیا تو مقصد حاصل ہو گیا آگے مقدر ہے اس کا علم مقدر میں ہے تو پڑھ لے گا نہیں ہے تو نہیں پڑھے گا صحابہ کوئی عالم تھے سارے چند عالم تھے چند عالم حضر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ انہیں نماز پڑھائی فجر کی تو کچھ آیتیں کہیں سے پڑھیں کچھ کہیں سے کچھ کہیں سے کچھ کہیں سے شام کے جہاد میں تو سلام پھیرنے کے بعد کہنے لے کہ بھئے مجھے معاف کرنا میں نے قرآن نہیں پورا پڑھا کہ جہاد نے مجھے موقع نہیں دیا قرآن پڑھنے کا تو ایک جگہ سے پوری آیات نہیں پڑھ سکے کہ صرف فجر کی نماز لمبی ہوتی ہے اور ہیں کون صحف اللہ ایک ہی شخص آیا جس کو لقم ملا صحف اللہ وہ موتا کی جنگ میں تین ہزار صحابہ اور ایک لاکھ رومی موتا اردن میں ہے میں گیا تھا تینوں کے مزار پر بھی گیا تھا ہم نے کہا تمہارے امیر ہیں زید بن حارسہ یہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر ہیں وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ ہیں وہ شہید ہو جائیں تو پھر جس کو مرضی بنا لینا ایک یہودی گزر رہا تھا اس نے سنا تو کہلنا کہا اے ترائی تک اے جنت اچھے اے نہیں واپس ہم دیں کیونکہ نبی کا یہ بول حتم ہوتا ہے تو موتا کی جنگ ہے اور لشکر آ گیا تین ایک لاکھ کا صحابہ اس کے لئے تیار نہیں تھے تو گھورہ ہٹ شروع ہو گئے تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کہا اِنَّكُم بِعِدَ الْحُسْنَ يَن رِلَّةِ کے بندوں گھوراتے کیوں وہ دو اچھائیوں میں سے ایک تو ضرور ملے گی یا شہادت مل جائے گی یا فتح مل جائے گی کیوں گھوراتے ہو تو صفحہ درست ہو گئی ابو حریرہ پہلی دفعہ جنگ میں شریک ہو رہے ہیں تو ان کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا ہے ایک جا رہا ہے ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے تو صحابہ اِمْنِ اَقْرَمْ انساری رضی اللہ عنہ بدری صحابی ہیں وہ پاس کھڑے تھے انہوں نے ایسے دیکھا کہا ابو حریرہ کاننا کترا جمون کثیرا لگتا ہے بڑے بڑے لشکر دیکھ کے گھبرا رہے ہو تو وہ ہماری طرح تو تھے نہیں کہتے نہیں 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 میں تو بالکل بھی کھلتا ہوں انہوں نے کہا ہاں یار مجھے ڈر لگ رہا ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے تو اب صحابہ اِمْنِ اَقْرَمْ نے فرمایا مَا شَهِدْتَ بَدْرَا اِنْدَ لَا نُنْصَرُ بِلْقَثَرَا تو بدر میں شریک نہیں تھا اگر تو بدر میں شریک ہوتا تو تو نہ گھبراتا ہماری جو حرصہ شہید ہو گئے اور اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے تھے کہ آپ نے ایک دم اٹھایا اَخَذَرْرَائِتَ زَيْدٌ سات سو میل کا سفر ہے سات سو میل آپ مسجد نبی میں ہیں گرد مجمع ہے اب نے کہا زیاد نے جھنڈا اٹھایا قَاتَلَ فَقُتِلَ وَدَخَلَ الْجَنَّةِ قِتَال کیا قَتَلُ ہوا اور جنت میں داخل ہو گیا تو لوگوں نے پھر حضرت جعفر کو بلایا تو حضرت جعفر نے جھنڈا اٹھایا تو آپ نے کہا سُمَّ اَخَذَرْرَائِتَ جَعْفَرَ آپ مسجد نبی مدینہ میں بیٹھے ہیں جنگ اردن میں ہو رہی فَقَاتَلَ فَقُتِلِ وَدَخَلَ الْجَنَّةِ وہ قِتَال کیا قَتَلُ وَا جنت میں داخل ہوا ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا تو انہوں نے ہاتھ کارٹ دیا انہیں جھنڈا دوسرے ہاتھ میں لے لیا انہوں نے وہ ہاتھ بھی کارٹ دیا رومیوں نے تو کٹے ہاتھوں سے جھنڈا ایسے سینے سے لگا رہی ہے تو انہوں نے سینہ چھلنے کر لیا تو آپ نے فرمایا آپ کو جعفر التیار کہتے ہیں جعفر التیار آپ نے کہا کٹے ہوئے بازوں کے بدلے میں اسے جنت میں دو پر ملے ہیں جن کے ذریعے سے وہ جنت میں اڑتا ہے اور میوے کھاتا ہے جعفر تیار پھر آپ نے فرمایا پھر عبداللہ نے جھنڈا اٹھایا اور اس نے قتل کیا قتل ہوا اور جنت میں لیکن تھوڑی دیر کے لیے آپ رک گئے اور انصار کہنا لے گئے ہمارے اوپر قیامت آ گئی کہ پہلے دو مہاجر تھے زید بھی جعفر بھی عبداللہ بن رواحہ مدینے والے تھے ان پر آپ خاموش ہو گئے تو کہہ لے گے ہم نے سمجھا کہ عبداللہ تو حلاق ہو گیا پھر آپ نے کہا وَدَخَلَ الْجَنَّةِ اور جنت میں داخل ہو گیا تو انصاریوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ تھوڑی دیر رکھ کیوں گئے تھے کہ اِنَّهُ تَرَدَّدَ بَعْتَبْ تَرَدُدُدْ کہ اس کو آگے بڑھنے میں تھوڑا تردد ہوا تھا تو جنت میں جانے میں بھی تھوڑی دیر لگ گئے کیا تردد ہوا تھا جب ان جھنڈا آیا لوگوں نے کہا کہ جعفر شہید ہو گئے تو یہ بڑے ماں پہلے دو تو درویش تھے یہ مالدار تھے چار بیویاں تھیں غلام تھے باغات تھے تو ایک دم ساری شکلیں سامنے آگئیں تو اپنے آپ کو جھٹکا دیا اقسمتو یا نفس الاتنزلنہ کاریہتن اولتو طاوعنہ ان اجلب الناس وشد رنہ مالی اراکی تکرہین الجنہ اطالما قد کنت مطمئنہ حل انت اللہ نطفتن فی شنہ یہ بہت بڑے شاعر تھے تو فی البدی انہوں نے یہ اشار کہے یا نفس الا تقتلی تموتی حاذا حمام الموت قد سلیتی ان تفعلي فعلہما حدیتی یہ فی البدی ٹھا 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 شعر پڑے اور کہا بیویاں کے شوق ہے تین طلاق سب کو غلاموں کا شوق ہے سارے آزاد باغات کا شوق ہے سارے صدقہ اب بتا پھر یہ شعر پڑے میں قسم اٹھاتا ہوں اے نفس تجھے بڑھنا ہوگا تجھے مرنا ہوگا تجھے لڑنا ہوگا تو وہ تھوڑا سے تردد کی وجہ سے آپ نے کہا تھوڑا سا جانے میں دیر ہوگی پھر خاموشی شاگش آپ بھی خاموش جھنڈا گرے گیا کوئی اٹھا نہیں رہا تو ثابت امنہ اکرم نے جھنڈا اٹھایا کہ یہ جھنڈا کون پکڑے گا اب میرے نبی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں تو صحابہ نے کہا تم ہی پکڑ لو تم بدری آدمی ہوگا نہیں بابا میرے باس کا نہیں ہے کسی اور کو دو یہ جھنڈا کسی اور کو دو تو بیچ میں کوئی بولا خالد کو دے دو خالد امنہ ولید کی کلمہ پڑھنے کے بعد پہلی جنگ تھی موتا پہلی وہ کہنے لے کہ بھئی میں تو نیا آدمی ہوں کسی پرانے کو دو تو سب نے کہا نہیں 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 ٹھیک ہے خالد کو دو خالد کو دو تو خالد امنہ ولید نے جھنڈا پکڑ گئے جب تلوار یوں کی تو میرے نبی نے کہا ثم صلی اللہ صیفا من صیوفہی اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکال لیا ہے نو تلواریں ٹوٹیں آپ کے ہاتھ سے اس جن لڑتی 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 نو تلواریں ٹوٹیں تو میرے عزیزو اللہ تعالی نے اپنے نبی کو رحمت بنا کے بھیج اور رحمت للعالمین بنا کے بھیج اور آپ پر اولین و آخرین کے علم کا فیضان فرمایا یہ ربی الاول میں ہم دس بارہ دن لوگ جلسے جلوس کرتے ہیں ناتخانی ہوتی ہیں ناتخان بڑے بڑے پیسے لیتے ہیں جب محرم ہوتا ہے تو شیعوں کے ذاکر بڑے بڑے پیسے لیتے ہیں اور وہ کرتے ہیں مذاسرائی اور ربی الاول آتا ہے تو ہمارے ناتخان بھاری بھاری رکمیں لیتے ہیں اور وہ ناتیں پڑھتے ہیں بھلا مجھے ایک شیعہ بھائی کا فون آیا پرانی بات ہے کہ علم صاحب آپ دس دن ہماری مجلس پڑھ دیں ہم آپ کو خوش کر دیں خوش کرنے کا مطلب پتا ہے نا تھب بھی پیسے ہاں دی دے مانگی میں نے کہا میرے بھائی میرے لیے تو سارا سالی محرم ہوتا ہے میں تو سارا سالی اللہ کے نبی کے گھر کے فضائل بیان کرتا ہوں تو دوسرا یہ ہے کہ میں نے آپ سے لے کر کیا کرنا مجھے تو اللہ نے پہلے ہی بہت دیا ہوا ہے میں نے جہاں سے لینا ہے نا وہاں مجھے بہت زیادہ ملے گا اور آپ جو دو گئے وہ تو تھوڑا سا ہو گا اس کی کیا حقات ہے کیا حسیت ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اس کی تو کوئی حسیت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھرانے کو کہا ازواجہو امہاتوہم یہ آپ کی مائیں ہیں آپ کی بیویاں آپ نے کہا لوگوں کی علاج چلتی ہے بیٹے سے میری اولاد چلے گی میری بیٹی فاطمہ سے دادا ہوتا ہے نا نسل میں لیکن آپ نے حضرت فاطمہ کی اولاد کو کا میری اولاد ہے